عبدالحمید ادم میرے ملک وے میرے شہر کے سب سے زیادہ پسندیدہ شائروں کی فہرست میں شامل ہے حلکہ اس کی پیدائش گزرانوالا کے قریب ایک گاؤں تلونڈی موسا میں ہوئی تھی مگر اس کی پرورش وے پڑھائی لکھائی زیادہ تار میرے یہاں یعنی لاہور میں ہوئی ادم نے اسلامیہ ہائی سکول بھاری گیٹ لاہور سے میٹرک پاس کیا پرائیوٹ طور پر ہی اس نے ایفوے کیا اور ملٹری اکاؤنٹس ویبھاگ میں نوکری کر لی لگ بگ دس ورش تک نوکری کے بعد وہے ایراک چلا گیا وہاں اس نے ایک ایراکی لڑکی سے شادی کر لی کچھ برسوں کے بعد ہی وہے واپس بھارت یعنی اوی بھاجت بھارت لوٹ آیا اور کچھ انیواری پرکشائی پاس کرنے کے بعد واپس ملٹری اکاؤنٹس میں ہی نوکری کرنے لگا وہے ایجی کے بعد سے 1966 سے پد مکت ہوا یعنی ریٹائر ہوا اپنی گزلوں کے کارن ایک شائر کے طور پر وہے ادم بے حد لوگ پریے بھی رہا اور سروہ دیکھ گایا جانے والا شائر بھی کہلایا اس کی گزلیں نور جہاں نے بھی گئی اور ملکہ پکھراج وہے اس کی بیٹیوں نے بھی گئی مہندی حسن اور غلام علی آدی کو تو وہے پہلے ہی بہت پسند تھا ادم کی ایک خوبی یہ بھی رہی کہ اس نے لمبی بہر کی گزلیں بھی لکھی اور چھوٹی بہر کی بھی مثلا لمبی بہر کی ایک گزل کا نمونہ دیکھیں ملے ہیں دل پر نشان دھندلے سے بارہا تیری انگلیوں کے تیرا تعرف ہوا ہے شاید تیری محبت سے گائب آنا ادھر سے آ ہی گئے ہو صاحب تو ہم فقیروں سے بخل کیسا ام شب یہاں بھی قائم کر لو دعائیں دے گا غریب خانا اب چھوٹی بہر کی ایک مثال دیکھیں ادم کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا کہ وہ ہے گھنٹوں شراب میں جوبا رہتا تھا کہتے تھے ایک بار تو نشے کی حالت میں اس نے سگرٹ سے سر کے بال ہی جلا لیے تھے ویسے شراب پر کیندرت شائری میں اس کا کوئی سانی نہیں تھا میں میں قدے کی رہا سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا کافی طبیل تھا حلقی اس نے سماجک ویسنگتیوں پر خوب گزلیں لکھی دو ایک شیر اکثر محابرے کی طرح استعمال ہوتے ہیں چاندنی رات میجاز نہ پوچھ ہم گریبوں کے گھر نہیں آتی یہ ہے الگ بات ہے تعمیر نہ ہو ہر ایک ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں اور اگلی دفعہ بات کروں گا احمد پاراز کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرا فیض ہے اور ہاں مجھے مت بھولیے گا کیونکہ میں میں لاہور ہوں اور جس لاہور نہیں مجھے 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 م